میرے نحیت وعجب الاحترام مؤزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ اس بات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ دل مبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کا دعویٰ پیش کرمایا تھا اور اس کے اوپر ساق عقلی دلائل پیش کرمایا تھا آج اپنی بات کو وہاں سے ہی آگے بڑھاتے ہوئے آیت الکرسی کے دعویٰ کی اہمیت قوم کے سامنے واضح کروکا کہ یہ آیت الکرسی کا دعویٰ کیا ہے اللہ لا الہ الا ہو کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلہ وحدہو لا شریعت ذات ہے پھر اس دعوے کو اللہ رب العزت نے ساتھ عقلی دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا واضح کیا کہ معبولی سبھی عقل اور شعور رکھنے والا انسان اس دعوے کا انکار نہیں کرسکتا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ کو معبولی دعویٰ نہیں ہے بلکہ اتنا عظیم اتنا بلند اتنا اہم دعویٰ ہے کہ جس کے اقرار کر لینے سے کافر بھی دائر اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے آئے یہ دعویٰ اتنا عظیم ہے کہ اس دعویٰ کے اقرار کر لینے سے جہنمی شخص بھی جنت کا مستحق بن جاتا ہے ہاں یہ دعویٰ اتنا عظیم ہے کہ جو صدقِ دل سے اس دعویٰ کا اقرار کر لیتا ہے وہ رحمتِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے یہ دعویٰ اتنا عظیم اتنا عالی اتنا عظیم ہے کہ اس دعویٰ کے اقرار کر لینے کی بدولت اللہ رب العزت انسان کی گزشتہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فروا لیتے ہیں کفر و شد کے دلدل میں بھسا ہوا انسان بے دیری اور الہاق کے اندر جکڑا ہوا انسان تمام زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارنے والا انسان ہمیشہ اس رب سے موم گولے والا انسان جب اس دعویٰ کا اقرار کر لیتا ہے اپنی زندگی کے کسی مور کے اندر صدقِ دل سے خلوصِ نیت سے اس دعویٰ کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے اس طرح مانک ہو جاتا ہے تمام گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک بچے کو اس کی مانے اور تہلے دیں جناہ جس طرح ایک بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کے نامِ اعوال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو جو بندہ صدقِ دل اور خلوصِ نیت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بھی نامِ اعوال کو یوں بنا جاتے ہیں گویا کہ اس کے اعوال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہاں یہی کلمہ یہ پورے دین کی بنیاد ہے دینِ اسلام کی یہ خوبصورت عمارت اسی کلمہ کے سہارے پر کھڑی ہے لیکن کلمہ اتنا اہم درین ہے کہ اگر اس کلمہ کا اقرار نہ ہو تو انسان دارِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ دینِ اسلام کی عمارت اسی کلمہ کے سہارے پر کھڑی ہے خود رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا بدی الاسلام علی خمس شہادہ اللہ الہ الا اللہ وعنی رسول اللہ وعقان السلاة وعیتہ الزکاة والحج وصول اللہ کہ دینِ اسلام کی بنیاد یہ پانچ چیزوں کے اوپر ہے یہ دین کی جو عمارت کھڑی ہے یہ پانچ چیزوں کے اوپر کھڑی ہے ان میں جو پہلی اور اہم قریب عمارت ہے اہم قریب چیز ہے وہ ہے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار زبان سے بھی اقرار دن سے بھی اقرار کہ اے اللہ تیرے الہ کوئی معبود برہت رہی تو وحدہ لا شریف ذات ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد اوری نبی نہیں ہے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا دیت اللہ کا حج ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا ان چاروں چیزوں کا تعلق اعمال کے اندر ہے لیکن ان چاروں کی بھی بنیاد جو کھڑی ہے وہ قلمہ توحید کے اوپر کھڑی ہے کہ اگر اقرار ہوگا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں تب ہی انسان کی نماز اس کے لئے کارامت ثابت ہوگی یہ دعویٰ ہوگا تو اس کا روزہ اس کے لئے کارامت ثابت ہوگا یہ دعویٰ ہوگا تو اس کا حج اس کے لئے فائدہ بند ثابت ہوگا یہ دعویٰ ہوگا تو اس کی زفاد اس کے لئے فائدہ بند ثابت ہوگا اگر یہ دعویٰ نہیں چاہے جتنے مرضی حج کر لے جتنی مرضی نمازیں ادا کر لے جتنے مرضی زکاة ادا کر لے جتنے مرضی روزے رکھ لے اس کی کوئی بھی آوال میں سے عبادت یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی یہ قبول اس وقت ہوگی کہ جب دعویٰ یہ ہوگا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو وحدہو لا شریک دات ہے اور محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اس قلمے مر ایمان نہ ہو اس قلمے میں کیے گئے اہدو ایمان اگر انسان گوڑے نہ کرے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاسکتا یہی قلمہ انسان کے لیے باعث نجات اور صلاح ہے اگر کوئی بدنسید شخص عبدی جہنم کا سزا باہ ہوگا تو اسی قلمے کے انکار کی وجہ سے ہوگا اور اگر کوئی خوش نصیب شخص نجات اور کامیابی حاصل کرے گا جدت کا مستحق بنے گا تو اس کا سبب بھی یہی قلمہ ہوگا گویا کہ نجات اسی قلمے کے اندر پوشیدہ ہے جو آیت کامیابی حاصل کرسی کا دعویٰ ہے اللہ 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 رحمت کائنات امام الانبیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ 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 اکتخل الجنہ کہ جن بندے نے صدق دل خلوص نیت کے ساتھ لا الہ اللہ کا اقرار کر لیا ایسا بندہ ضرور بزرور جنہ کے اندر داخل ہو کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ یہ قلمہ اُس شخص کے لیے بائیس نیچات ہے ہنگر اُس نے اپنی ہدری کے ادر شرق و بدعات کی علاوہ کوئی اور گناہ کیے ہیں انسان ہے خطا کا بدلہ ہے گناہ ہو جاتے ہیں غلطیا ہو جاتی ہیں خطائے ہو جاتی ہیں تو اللہ رب رب رزق اپنی رحمت سے اُسے چاہے گا تو موت فرما دے اور اگر اللہ تعالی اس کو اس گناہوں کی بائیداش کے بدے میں اس کو جہنم کے حوالے بھی کرے گا تو وہ سست گناہوں کی سزا گھرنے کے بعد پھر سے ایک روز جنت کے اندر داخل ہو جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشار کرمایا مکتوب على باب الجنہ اننی ان اللہ لا الہ الا انا لا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے جنت کے دروازے پر کہ آس اللہ علیہ صلی اللہ نے فرمایا اننی ان اللہ لا الہ الا اللہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا دعویہ کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ کو سن کے دل سے تسلیم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزب انسان سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس شخص کو عذاب نہیں دوں گا شرط گیا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس حدیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزب ایسے بننے کو دائمی عذاب نہیں دیں گے ہمیشہ کی کا عذاب نہیں دیں گے بلکہ وہ شخص اللہ رب العزب اس شخص کو بھی جنت کا مستحق بنا دیں گے خوش نصیب کو جو اس کلمے کمیت کرتا رہتا ہے باوجود گناہوں کے اللہ رب العزب بالکل عذاب نہیں دیں گے بلکہ وہ گناہوں کی سزا بگتنے کے بعد جنت کا مستحق بن دیں گے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ایک اور انشاء نے انہیں حدیثوں کی تشریح اور تفضیح کر دی کہ کن شرائط کے ساتھ کلمہ توحید کا پڑھنا باعث دخول جنت ہے تو اسی شرائط ایسی ہے کہ جو بندہ اس شرائط کے اوپر عمل کرے تو اس کا یہ شرط کے اوپر عمل کر کلمہ توحید کا پڑھنا اس کے لئے باعث دخول جنت بھائی جائے گا آپ صلی اللہ علیہ 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 نے اشار فرمایا کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ اپنے دل کو خالص اللہ کے لئے کر کے اخلاص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو ایسا بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا صحابہ اقرام نے سوال کیا یہ اخلاص کے ساتھ تلوہ توحید کا پڑھنا کیا ہے یہ کیسا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرما کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ہر حرام کردہ چیز سے اپنے آپ کو روک ہے کلمہ توحید کو بن لینے کے بعد جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے خالق کے کائنات نے روکا ہے انسان اپنے آپ کو ان کاموں سے روک روک اب مرحوم بلکل واضح ہو گیا کہ کلمہ پر لینے والا اللہ کے حرام کردہ اور مرح کردہ افعال سے رکھ جائے تو ایسا بندہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا اب اگر کوئی شخص کلمہ بھی پڑھے اور شرط بھی کرے تو ایسا بندہ جنت کی خشموں بھی نہیں سکتا ایسا بندہ جنت کی خشموں بھی ایسے بندے کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اسی طرح ایک حضی میں واقعہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے درمیان موجود تھے کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اٹھے اور مجلس باہر تشریف لے گئے ہم نے سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لے کر گئے ہیں یا کوئی ضروری معاملہ پیش آ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں پر تشریف لے کر گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واپس تشریف لے آئے لیکن کافی دیر گزر گی آر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نہیں آئے سیدن ابو راہ وآلہ فرماتے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی اسلام نیا نیا شروع ہوا آر صلی اللہ علیہ نے دین کی تبلیغ فرمائے تھی ابھی مسلمان زیادہ تعداد کے اندر موجود نہ تھی آر صلی اللہ علیہ وآلہ نے کافی دیر تک اندزار کیا لیکن آر صلی اللہ وآلہ وآلہ نہیں آئے ہم بنے پریشان ہوئے خوز نہ ہوئے کہ کسی مشیق نے یا کافی نے آر صلی اللہ علیہ وآلہ کو تقریف نہ پہنچائی ہو ہم سب لوگ آر صلی اللہ علیہ وآلہ کو ڈھونڈنے کے لئے باہر نکلے آر صلی اللہ علیہ وآلہ کی تلاش میں نکلے تو میں ایک انساری شخص باہ کے اندر داخل ہوا تو میں نے آر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہاں پر ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام فرمارے کہ ہم آپ کیوں آئے ہیں وآلہ یہ تھی کہ ہمیں یہ شک ہو گیا کہ کسی کافر نے یا مشیق نے آپ کو تغلیف نہ بہت جائی ہو ہم بڑے پہشان تھے ہم آپ کو تلاش کرنے کے لئے صحابہ اکرام کبھی کہیں تلاش کرتے ہیں کبھی کہیں تلاش کرتے ہیں میں آپ کو تلاش کرتے کرتے ہیں یہاں پر آ گیا آسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے یہ نال مبارک لے جائیں نشانی کی طور پر لے جائیں اور جو شخص آپ کو اس باق کی دیوار کے پیچھے ملے اور وہ بننا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے بالا ہو ایسے بننے کو جنت کی خوش خبری سنا دیں کہ آپ کو اللہ رب رب رضی ضرور جنت کے اندر داخل فرمائیں آپ میری نال مبارک لے جائیں بطور شہادت بطور گواہی اور جو بننا لا الہ اللہ کا اقرار کرنے والا ہو اسے جنت کی خوش خبری سنا دیں حضر ابو حرائے وزی اللہ لگاتے ہوئے باہر نکلتے ہیں کہ سب سے مہلے ملاقات کس سے ہوتی ملاقات بھی سیجنہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے ہو جاتے ہیں سیجنہ فاروق عاظم رضی اللہ نے سیجنہ ابو غیرہ رضی اللہ نے اسے سوال فرمایا کہ اے ابو غیرہ کہاں جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو جلدی جلدی کیوں تیز بھاگ رہے ہو اور یہ آپ نے جوتے گشتے پکڑے ہوئے ہیں تو حضی ابو غیرہ رضی اللہ نے سارا واقعہ سنایا کہ میں آن صلی اللہ علیہ 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 نے آپ کو تقریر نہ پہنچ آئی ہو تو آن صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابو غیرہ میرے عیم مبارک لے جاؤ اور اس باق کی دیوار کے پیچھے جو بندہ بھی آپ لا الہ اللہ کا اقرار کرنے مالا مل جائے اسے جنت کی حسطبری سنا دو سیدنہ فاروق رضی اللہ تعالی اپنی سبین کے پر زمین پر گئے اور پھر بایا کہ ابو غیرہ رضی اللہ تعالی واپس لوٹ جائیے آگے نہ بڑیے واپس آپ صلی اللہ علیہ 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 خوش قبلی کسی کو نہیں سنانی حد ابو غیرہ رضی اللہ تعالی فورا روتے روتے آگ صلی اللہ علیہ 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 تعالی کی متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ فروغ عظم عز اللہ تعالی ابو غیرہ کو مارنے کی وجہ کیا تھی اس کو واپس بیجنے کا کیا خرم ہے واپس کیوں بیجا وجہ پوچھی تو سیدنا فروغ عظم عز اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ علیہ آپ پر میرے مہباب کی جان بھی قربان آپ نے حضرت ابو عز اللہ تعالی کو یا آپ نے نعلی مبارک دے کر بھیجا کہ جو شخص اس باقی دیوار کے بیچے صدق دل کے ساتھ یقین قلب کے ساتھ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے تو اے ابو حریرہ اس شخص کو جنت کی خوش تبری سنا دو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہاں جی ہاں نام میں نے ابو عرز اللہ تعالی یہ کہا تھا یہ ساری بات میں نے ہی اسے کہی تھی یہ بشارت دے کر میں نے ہی دے جا تھا سجدہ فاروق عز اللہ تعالی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا کفل ایسا نہ کریے ایسا نہ کرنا کیوں سجدہ فاروق عز تعالی نے وجہ بیان بت لئے کہ لوگ اس خوش قبری پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں کیس طرح کہ جب آپ نے اشاء فرما دی ہے کہ جو بندہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صدق دل کے ساتھ یقین قلب کے ساتھ اغلاس لئے کے ساتھ اقرار کر لے اسے جنت کی حسن سنا دو تو تمام لوگ اس قلبے کے اوپر انصار کر پھر بیعث لیں گے کوئی بندہ بھی نیک عمل نہیں کرے گا وہ یہی کہے گا کہ ہم نے تو صدق جن سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے میں تو جنت مل ہی جانی ہے لہذا آپ اشانہ کیجئے اس عدیب بات سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ کلمہ توحید جو آیت القرصی کا دعویٰ ہے اللہ لا الہ اللہ عظیم اتنا ملن اتنا عزل ہے کہ جو شخص یقین کل اور صدق دل کے ساتھ اسے پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ شرک و بدا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنا دامت اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اللہ کی حرام کردہ افعال سے آلودہ ہونے نہیں دیتا تو رحمت قائنات اشرف کو جنت کی خشبری سنا رہی معلوم ہوا کہ آیت القرسی میں کیا گیا دعویٰ یہ اتنا عظیم دعویٰ ہے کہ جو بندہ اسی مان لیتا ہے وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فاروق آدم رضی اللہ کی آلہ سمجھ اور بے مثال تدبر کے مالک تھے آن صلی اللہ علیہ نے ان کی غائق کا احترام خرمایا اور ان کے مشورے کو انہوں نے قبول فرمایا سیدھا فاروق آدم رضی اللہ کا تدبر سیدھا فاروق آدم رضی اللہ تعالی انہوں کی دانائی ان کی زیرے کی فاروق آدم رضی اللہ تعالی کا صحیح رائے ہونا فاروق آدم رضی اللہ تعالی کا مشورہ یہ اتنا اہم اتنا عالی اتنا بلند اتنا صحیح اتنا درست ہوتا تھا کہ قرآن مقدس کے اندر بائیس مقامات ایسے آتے ہیں قرآن مقدس کے اندر بائیس مقامات ایسے آتے ہیں جہاں بر خود رب نے قینات نے صحیح ربی آدم رضی اللہ تعالی کی تائم کرتے ہوئے قرآن کی آیات کا نزول فرمایا کہ اتنے تدبر کے مالک تھے اتنے عالی بلند سوچ کے وہ مالک تھے اللہ ربی نے اتنا تدبر کو عطا فرمایا تھا کہ قرآن مقدس کے اندر بائیس مقامات ایک جو نہیں دس نہیں بلکہ بائیس مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ رب نے ان کے مشورے کی تائم کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا نزول فرمایا یہ کلمہ تو ہی یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے یہ بڑا ہی بلند و والا بڑا ہی عظیم دین صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا بنہدار شخص میدان محشر میں اللہ رب کے حاضر ہوگا اس کے بڑے آواز کے نینیان میں دفتر لائے جائیے ایک ایک دفتر اتنا طویل ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک ایک دفتر کی لمبائی اور چورائی ہوگا تو یہ نینیان میں دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی ہو جائیں گے یہ شخص اس منظر کو دیکھے گا پریشانی اور ندامت صرف کانپ رہا ہوگا جہنم کی ہور ناکیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوگا دنیا کی زندگی اس کے سامنے گزر رہی ہوگی کہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہ ہی گناہ کیے ہے میرے نام آمال آمال خیر سے بلکل خالی ہے اسے یقین ہو جائے گا کہ اب میرا عبدی اتھکانہ یہ جہنم کی آن ہی ہے اب میں اسے کبھی بہر نہیں نکلوں گا اس تصور سے پسیرے میں شرابور ہوگا کہ رحمہ اللہ رب العزت اس بندے کو آباز دیں گے اور فرمائیں گے لازم اليوم کہ یہ محشر کا دن ہے نا یہ ایک ایسا دن ہے کہ آج اس دن کے اندر کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی جس نے جو نیکی کی ہوگی اس کو اس کے برابر عجر و ثواب ملے گا جس نے جتنا بنح کیا ہوگا اس کے برابر اس کے ساتھ یا اس کو بنح دی جائیں جو جس نے کیا ہوگا اس کے علاوہ کسی کے اوپر کوئی ذاتی نہیں کی جائیں اللہ رب العزت اس شخص فرمائیں گے کہ آج ہمارے پاس تیری ایک کیا اس کے پاس آئے گا اللہ رب العزت وہ شخص فرمائیں گے کہ یہ کاغذ کا پرزہ جو ہے ترازو کے دوسرے پلڑے کے اوپر رہ دو وہ شخص کرے گا اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے ملہ تمسور نہ بنائی ہے میا مزاق بن جائے گا ایک طرف تو نیلیان دفتر گناہوں سے بڑے ہوئے ایک دفتر اتنا طویل اتنا لمبا ہے کہ انسان کی نظر ختم ہو جاتی ہے کہ وہ دفتر کی لمبائی چُرائی ختم نہیں ہوتی اتنے طویل دنیان دفتر ایک دو تین نہیں دس نہیں پندرہ نہیں بلکہ دنیان دفتر ہیں میرے گناہوں کے اور کرے گا اہلا میرے تمسکر مانجے گا اللہ ربیزہ فرمائیے کہ میں اللہ کی ذات کسی کے ساتھ تمسکر نہیں کرتی تم ایک قابض کے پرزے پرزے پڑھ لے کے اپڑھ دو آر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَوزَ اُسْجِ اللَّا فِي قَفَّدِ وَالْبِتَاقَتُ فِي قَفَّدِ کہ دنیان میں گناہوں سے بڑے ہوئے دفتر ترازو کے ایک پلنے میں رکھی ہوگئے اور وہ قابض کے اوپر ایک رکھی اس کی لکھی ہوئی ترازو کے دوسرے پلنے میں رکھی جائے گی فَتَا شَدِ سِجِ اللَّا وَفَرَقَلَتِ الْبِتَاقَ فَلَا يَسْمُ مَا اللَّهِ شَيْعَ کہ جو ہی اس قابض کے اوپرزے کے اوپر جو نیکی لکھی ہوئی ہے ایک ترازو کے دوسرے پلنے کے اوپر رکھی جائے گی تو انسان دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ دنیان میں دفتر جو گناہوں سے بڑے ہوئے تھے جن کی لمبائی چورائی اس قدر ریادہ تھی کہ تا حد بسر اس کی لمبائی اور چورائی تھی کہ وہ وارا پلہ اچانک اٹھنا شروع ہو جائے گا ہلکہ ہو جائے گا اور کاغل کا جو پرزہ ہوگا وہ بھاری ہونا شروع ہو جائے گا وہ نیچے جھکنا شروع ہو جائے گا حقیقت یہ ہے نہیں اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے جب نیکی والا بھاری ہو جائے گا اس شخص کے لئے جنت کا حق ہوگا تو یہ شخص حرص کرے گا کہ اے میرے مولا میں نے تو پوری زندگی اپنی ساری زندگی کے اندر اتنی وزدی اتنی بھاری کوئی نیکی نہیں کی ہے ایسی کون سے نیکی ہے جو میرے دنیانوے دفتر جو گناہوں سے بھڑے ہوئے تھے کہ ان دفتروں کے اوپر وہ میری ایک نیکی غالب آگی ہے ایسی میرے کون سے نیکی مجھے دکھائیے تو صحیح میں نے اپنی ساری ہندگی کو میرے سامنے دور آیا گیا ہے میں نے جب انسان اس کاغذ کے برزے کو دیکھے گا اور دیکھے گا کہ اس کاغذ کے اوپر کیا لکھا ہے تو حیران ہو جائے گا کہ میں نے یہ دیکھی کہ اللہ رب العزب نے اتنا جنر کا فرمایا اس کاغذ کے برزے کے اوپر کیا لکھا تھا اس کاغذ کے برزے کے اوپر کلمہ تییبہ لکھا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کہ میرے بندے تو نے صدق دل کے ساتھ اس خلوص نیت کے ساتھ یقین قلب کے ساتھ اس کلمہ تییبہ کا اقرار کیا تھا لا الہ اللہ اے اللہ میں دواہی دیتا ہوں اے اللہ میں شہادت دیتا تیرے سامنے اٹھیں گے میری جوڑی پھیلے گی تو تیرے سامنے پھیلے گی تیرے علاوہ کھول معبود برحق نہیں تو محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے میں نے تو صرف اس کلمہ کا اقرار کیا تھا اس کلمہ کا صدق دل سے اقرار کر لینے کی وجہ سے اللہ رب اتنا اجل اطاف روائے گے کہ ایک طرف ہے دنیا دفتر جو گناہوں سے بڑے ہوئے ہیں جن کی لمبائی چرائی آسمان زمین سے زیادہ ہے تا حد بسر وہ پھیلے ہوئے ہیں وہ دنیا دفتر بلکر بھی اس ایک کلمہ تییبہ والے پرزے کا مقابلہ نہیں کر سکیں کیوں نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کلمہ کا دعوی ہے اللہ کی علاوہ کوئی معبود نہیں اور جہاں بر اللہ آجائے اللہ سے بھاری بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتے اللہ سے بھاری بھی کوئی چیز نہیں ہوتے جو بندہ اس کلمہ کا اطرار کر لیتا ہے ایسے بندے کو اللہ رب بلعظت جنت کا مستحق منا دیتے ہیں لیکن شرط کیا ہے خلوص نیت کے ساتھ یقین قرد کے ساتھ کرے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آگ کو روکے آیت القرسی کا دعوی بھی یہی ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو وحدہ لا شریف جات اس علاوہ حدیث اس بات در 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 دی دی ہے کہ قلمہ توحید باعث نجات کائنات ہے یعنی انسان اور جنات ان کی نجات اور کامیابی اس قلمہ توحید کے اندر منحصر ہے جو سے خلوص دل کے ساتھ یقین قلب کے ساتھ اس قلمہ تییبہ کا اقرار کر لیتا ہے ایسا بندہ جنت کا حق دار بن جاتا ہے اور بن نظیر وہ شخص جو اس قلمہ کا اقرار نہیں کرتا اور حالت قفر کے اندر ہی وہ مر جاتا ہے زبانی اقرار تو کیا مگر اس قلمہ کے کیے ہوئے وعدو کن ہی نباتا قلمہ تو پڑھتا ہے لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتا ہے قلمہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے سوا اوڑوں کو معلود بھی سمجھتا ہے قلمہ کا اقرار بھی کرتا ہے اور مختلف دروازوں کے اوپر بھی جاتا ہے مقبروں پر بھی جاتا ہے تاغیے بھی کرتا ہے تاغوتوں کو بھی پوچھتا ہے ان کے سامنے بھی مزاروں پہ جاتا ہے اپنی جمین چھکاتا ہے یا غوث آدم کہتا ہے یا علی غرد کہتا ہے ایسا بندہ قلمہ کا اقرار بھی کرتا رہے لیکن جب تک وہ قلمہ کے کیے ہوئے اہدو قیمان پر قائم ہی رہتا ہے ایسا قلمہ سے فائدہ مند ثابت نہیں ہو اس کے لئے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا یہ قلمہ اس کے لئے فائدہ مند اسی جب ثابت ہوگا کہ جب انسان قلمہ کا اقرار تو کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس قلمہ کے کیے ہوئے وعدوں کے اوپر بھی اپنی زندگی بر قائم رہے قلمہ کا وعدہ کیا ہے لا الہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا چاہے وہ کولی عبادت ہو چاہے وہ مالی عبادت ہو چاہے وہ بدری عبادت ہو عبادت کی تینوں اقسام اگر ہیں تو صرف اور صرف اکیلے اللہ کے لئے اور کسی کے لئے نہیں حدیث کی قدر میں روایات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 بے انتہا پیار کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ 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 دولت دنیا کی ہر شہر سے زیادہ محبوب اور تیارہ سمجھتے دیں ان کو یہ تک دوارہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 قدم مبارک کے اوپر کوئی کانٹا بھی چھو جائے صحابہ اکرام آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر بھی ایک کانٹے کی تقریف چھونا بھی برداشت نہیں کر سکتے اتنی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے اجھل ہونے والی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے انہوں نے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے مادات اپنی اولاد اپنا مال و دورت ہر شیز قربان کر دی اس لیے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا فانی سے بردار ہوئے تو صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا شدید ترین صدمہ پہنچا بعض صحابہ اکرام ہوش و حواظ تھا بیٹھے سیدنا فانوک عظم رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی بے ہوشی تاری ہوئی ہے جس طرح کوہے دور پر سیدنا موسیٰ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی تاری ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ وسلم واپس سے بے دار ہو گئے اُٹھ گئے تھے سیدنا فانوک عظم رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاندہ فرما دیا کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے بردار ہو چکے ہیں میں فانوک عظم اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا کچھ صحابہ اکرام کو وفات پیغمبر میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید اب دیر ختم ہو گیا ہے بعض صحابہ اکرام کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایسا ختمہ ہوا کہ ان کی زبانیں ان کی ہچکیاں بھو گئے مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک صحابی اگر دوسرے صحابی کو سلام کرتا تو صحابی فرتِ غم سے اس قدم نڈھان ہوتا تو جواب دینے کے لئے زبان بھی نہیں ہل سکتے تھے خود صحابہ اکرام کرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر دو دور ایسے آئے دو وقت ایسے آئے ایک وقت وہ آئے تھا کہ جب بڑا ہی روشن تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ حضرت فرما کر آئے تو یوں محسوس ہوا کہ پورا مدینہ اب روشنیوں سے جگمگا رہا ہے پورا مدینہ روشن ہو گیا ہے اور جب آن صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پانی سے پردہ روئے تو یوں محسوس ہوا کہ دنیا ہی خالی ہو گیا ہے اس کے اب اندیرہ ساہی چھا گیا سیدنا عثمان غزیر رضی اللہ تعالی نے فرما دے ہیں وہ بھی اسی شبنے کے اندر نڈھال تھے پریشانی اور غمدے بیٹھے ہوئے تھے تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کا گزر وہاں سے ہوتا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے انہوں نے سلام کیا یا سلام اے اسمان اے اسمان رضی اللہ تعالی نے آپ کے پر سلام کیا ہو لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنی پریشانیوں کے اندر کے افطار سے مقتلع تھے انہوں نے کہا سلام کی خبر نہ ہوئی کہ سیدنا فاروق عاظم نے مجھے سلام کیا ہے سلام تو دور کی بات انہیں تو اس بات کا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے پاس سے سیدنا فاروق عاظم گزرے ہیں یعنی اس حد تک وہ پریشانیوں کے اندر مقتلع تھے اس حد تک انہوں نے صدمہ تھا انہیں علم ہی نہیں ہوا تھا سیدنا اکبرو کے عزی اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسندہ آیا فوراً خلیفہ اول سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جاتے ہیں اور جا کر شکائل لگاتے ہیں کہ ابھی دعا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے چند دن ہی ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان اس قدر دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ آج میرا گزر عثمان پر ہوا ہے اور میں نے ان کو سلام کیا ہے آج میرا عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا ہمارے درمیان تو دوستیاں تھی ہمارے درمیان تو پیار تھا ہمارے درمیان تو محبتیں تھی ہمارے درمیان تو دوستانہ تعلقات تھے دوستانہ مراسم تھے ہاتھوں میں ہاتھ کان کر ہم نے زندگیاں گزاری ہیں آج عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ گفتگو سنی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر فوراً سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس چلے جاتے ہیں سلام دینے کے بعد خلیفہ اول سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شوال کیا اے عثمان مَا خَمَلَكَ عَلَىٰ أَن تَرُدَّ عَلَىٰ أَحِيدَ عُمَرَ سَلَامَهُ کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کیا بات ہے اور کیا ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ آج فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو سلام کیا ہے اور آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا کہ آپ اپنے بھائی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے خفا ہیں کیا وجہ ہے آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے یہ بات سرینہ میں بڑا حیران ہوا کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے پاس کم آئے تھے کیونکہ وہ تو اپنی پریشانیوں کے اندر مقتلعات ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آئے وہ یہ کہنے لگے کہ سیدنا فروغی آدم عزی اللہ تعالیٰ میرے پاس لگائے اور انہوں نے کم بجے سلام کیا مجھے تو اس بات کیلو ہی نہیں ہے تو سیدنا فروغی آدم عزی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ کی قسم میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کو میں نے سلام بھی کیا ہے سیدنا فروغی آدم عزی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ میں آپ کے پاس بھی آیا اور میں نے آپ کو سلام بھی کیا لگن آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا سیدنا فروغی رضی اللہ تعالی نے جب قسم اٹھا لی تو سیدنا عصبان غزی رضی اللہ تعالی نے سوچا کہ مجھے تو ان کے سلام کی خبر نہیں مجھے تو ان کے آنے کی بھی خبر نہیں سیدنا عصبان غزی رضی اللہ تعالی بھی قسم اٹھاتے ہیں وَاللَّهِ مَا شَعَرْتُوا أَنَّكَ مَرَرْتُوا اللہ کی قسم مجھے تو ان کے سلام تک کی خبر نہیں اللہ کی قسم مجھے تو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ میرے پاس سے کب گزرے تھے جب مجھے اس بات کا علم نہیں کہ میرے پاس سے کب گزرے ہیں تو سلام کا علم مجھے کیسے ہوگا مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے اب ذرا اندازہ لگائیر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب دونوں کی بات سنی سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو اللہ رب العزت نے بہت دعانائی عطا فرمائے حتمت عطا فرمائے سیدنا عثمان غدی رضی اللہ تعالی سیدنا شدیق اکبر اور سیدنا خیروک عاظم رضی اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ بلند و بالا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا عثمان غدی رضی اللہ تعالی ہو کا ہے سیدنا عثمان غدی رضی اللہ تعالی کو یہ شرط بھی حاصل ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سابزادیوں کا نکاح سیدنا عثمان غدی رضی اللہ تعالی انہوں سے ہوئے پوری قائنات کے اندر یہ شرف یہ مقام صرف اور صرف سیدنا عثمان غدی رضی اللہ تعالی انہوں کو حاصل ہے کہ ایک زندگی کے اندر دو پیغمبر کی دو بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غدی رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ ہوئے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے بہت سے داماد ہوئے لیکن دوہرہ داماد ہونے کا شرف صرف اور سے سیدنا عثمان غدی رضی اللہ تعالی انہوں کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے پوری قائنات کے فقی اور مجتحید اکٹھیں ہو کر سیدنا عثمان غدی رضی اللہ تعالی انہوں کی قدموں کی خواب کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ذرا اندازہ لگائیے سیدنا عثمان غدی رضی اللہ تعالی انہوں جاگ رہے ہیں زندہ ہیں ان کے پاس سے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی انہوں گزرے ہیں انہیں ان کے گزرنے کا علم نہیں ہوا انہوں نے سلام کیا سیدنا عثمانِ غدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سلام کا علم نہیں ہوا حالانکہ سیدنا فاروق آدم اور سیدنا عثمانِ غدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کے درمیان کوئی پردہ کوئی دیوار حائل نہیں تھی اب ذرا سوچیں وہ زندہ ہے انہیں گزرنے کا سلام کا علم نہیں ہوا آیا جو بندہ منو مٹی تلے دب جائے اسے کسی کے گوانے کی اسے کسی کے سلام کی خبر کیسے ہو سکتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو قبروں کے اندر زندہ ہے ہمارے حالات پسنتے ہیں ہمارے حالات سے واقف ہیں انہیں ہمارے ایک ایک چیز کے بارے میں خبر ہے اب جو زندہ ہے سیدنا عثمانِ غدیر انہیں اس بات قریم نہیں ہوا کہ میرے پاس سے سیدنا فاروق آدم گزرے ہیں انہیں مجھے سلام کیا ہے انہیں زندہ ہو کر حالانکہ ان کے درمیان کوئی دیوار کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہے پھر بھی انہیں نہیں ہوا جو بندہ منو مٹی تلے دب جائے منو مٹی ان کے درمیان پردہ حائل ہو گئی ہے اب پھر بھی لوگ یہ کہیں کہ جو قبروں کے اندر موجود ہے چاہے کوئی ولی ہے غوث ہے قدو ہے عبدال ہے یہ ہمارے حالات کو سننے والے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے خود الرحمہ حبی قائنات نے قرآن مقدس کے اندر بار بار اعلان فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَىٰ کہیں مجھے محبوب پادر عمر صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اس دنیا فانے سے ایک دفعہ پردہ روح ہو جائے آپ اس کی پکار کو نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی سنا سکتے ہیں ایک مقامہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِ اِمَّنْ فِي الْقُبُورِ کہ جو بھی قبر کے اندر چلا گیا وہ نہ ہی آپ کی پکار کو سن سکتا ہے اور نہ ہی آپ اس کو پکار سنا سکتے ہیں خود الرحم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق رب کائنات نے ساتھ ساتھ اعلان فرمایا اِنَّكَ مَيِّدٌ وَإِنَّهُ مَيِّتُو کہ اے میرے محبوب پاک محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اس دنیا فانی سے پردہ روح ہونا ہے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو جانا ہے جب انسان اس دنیا سے ایک دفعہ اس کا تعلق ختم ہو گیا اس کا کنیکشن ختم ہو گیا تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ اس کو کوئی بات نہیں سنا سکتے اور نہ ہی اس کی بات کو سن سکتے ہیں انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے صحیح جنہ صدیق اقبر عزی اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ صدیق اقبر عزی اللہ تعالی اور صدیق اقبر عزی اللہ تعالی دونوں نے اپنے محاکف کے اوپر قسم اٹھا لی اور دونوں ہی اپنے محاکف کے اوپر قسم اٹھانے میں سچے ہیں دونوں ہی صادق ہیں صدیق اقبر عزی اللہ تعالی نے سوال کیا کہ اے عثمان اقبر عزی اللہ تعالی کہ ایسی کیا وجہ تھی آپ ایسی کیس سوچ کے اندر مبتلا تھے کہ جس سوچ کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ کو اس بات کبھی ان نہیں ہوا کہ آپ کے بھائی فاروق عاظم آپ کے پاس سے گزرے ہیں آپ کے بھائی فاروق عاظم نے آپ کو سلام کیا ہے آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا ایسی کس سوچ کے اندرہ مرتلا تھے سیدن صدیق اکبر نے سوال کیا سیدن عثمان غزیر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا توف اللہ تعالیٰ نبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبل ان نسعلہ ان نجات عمر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو گئے ہیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک اس بات کے بارے میں یہی نہیں پوچھا تھا کہ آیا انسان کی نجات یہ کس چیز کے اندر پوشیدہ ہے آپ یہ دنیا فانی سے پردہ روح ہو گئے ہیں اور میں نے ابھی تک آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ انسان کی نجات اس دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی یہ کس چیز کے اندر پوشیدہ ہے کس چیز کے اندر انسان کی نیجات منحصر ہے صنی اللہ سردی کے ایک بر any علیہ وسی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عثمان قدیم رضی اللہ تعالی کہ آپ اس سوچ کے اندر مبتلا inte är اور آپ کو اس سوچ نے اس حد ترزعفل کر دیا تھا کہ آپ کو اس بات تین نہیں ہوا کہ آپ کے بھائی آپ کے پاس سے گزرے ہیں انہوں نے آپ کو سلام کیا ہے آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اس نے عثمان قدیم رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جی ہاں میں اسی سوچ کے اندر مقتلع تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آیا انسان کی نجات کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے سیدنا عثمان نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی اگر آپ نے نہیں پوچھا تو کیا کسی اور نے بھی نہیں پوچھا ہوگا آپ کو پوچھنا یاد نہیں رہا کہ کیا کسی اور نے بھی نہیں پوچھا ہوگا کہ انسان کی نجات کس چیز کے اوپر پوشیدہ ہے کس چیز کے اندر منحصر ہے انسان کی نجات اس دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کس چیز کے اندر منحصر ہے سیدنا عثمان نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عثمان آپ اگر نہیں پوچھا تو میں نے تو ان سے پوچھا تھا سیدنا عثمان علیہ رضی اللہ تعالی فرطے مسرت سے اٹھ کرے ہوئے ارز کرنے لگے اے سیدنا عثمان علیہ رضی اللہ تعالی آپ مجھے بٹائیے قدار ہے کیونکہ آپ کی بھی ابتہی ہوئی بات سچ ہوگی سوہفی کا درست ہے آپ مجھے بتلائیے کہ انسان کی نجات کس چیز کے اندر پوشیدہ ہے سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے ما نجات حاضر عمر کے انسان کی نجات کس معاملے کے اندر پوشیدہ ہے تو میرے اس سوال کے جواب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ قَبَّلَ مِنِّ الْقَلِمَتَ أَلَّتِي عَرَسْتُ عَلَىٰ أَمِّ فَرَدَّحَا فَهِيَ لَهُ نِجَاتٌ کہ جس شخص نے اس قلمے کو قبول کر لیا جس شخص نے اس قلمے کو قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے موت کے وقت پیش کیا تھا جو بندہ اس قلمے کو مان لے گا ایسا بندے کی نجات اس قلمے کے اندر پوشیدہ ہو گئی وہ قلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں جو بندہ اس قلمے کو صدقے دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ مان لیتا ہے جو قلمہ میں نے اپنے چچا ابو تعلیم کے سامنے پیش کیا تھا ان سے یہاں تک کہا تھا کہ اے میرے چچا آپ اس قلمے کو مان لیں موت کے لقے ان سے کہا تھا اس قلمے کو ایک بار پڑھ لیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کے لئے میں جگرا کروں گا لیکن انہوں نے اپنے روب کی وجہ سے اپنے نام و نمود کی وجہ سے اس قلمے کے اقرار نہیں کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس قلمے کا صدقے دل کے ساتھ اقرار کر لیں خلوص نیت کے ساتھ اقرار کر لیں یقین قلم کے ساتھ پڑھ لیں زبان سے بھی پڑھے دل کے اندر بھی یقین ہو کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میری پیشانی چھکے گی تو تیرے سامنے چھکے گی میری جھولی پھیلے گی تو تیرے سامنے پھیلے گی میرے ہاتھ پھیلیں گے تو تیرے سامنے پھیلیں گے اپنی پریشانیوں کے اندر اپنی سخدوں کے اندر اے اللہ میں تجھے ہی پکاروں گا جو بندہ صدقے دل کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے ایسے بندے کی نجات اسی کلمے کے اندر پوشیدہ ہے رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کلمہ تیبہ کا اقرار کر لے ایک دفعہ اقرار کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے تمام تر گناہوں کا معاف فرما دیتے ہیں حید عمر بن عاش عزیل اللہ تعالیم بڑے مشہور صحابی ہیں اپنے اکثر ان کا نام سنا ہوگا حید عمر بن عاش عزیل اللہ تعالیم جو فاتح مصر بھی ہے رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساتھیں آپ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بے مبارک دست مبارک کو آگے بڑھائیے میں آپ کے دست مبارک کی اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کی آخری نبی ہیں میں آپ کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھائیا سہی جنہ عمر بن عاش عزیل اللہ تعالیم بھی آگے بڑھاتے بڑھاتے رکھ کے فورد اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے حیران کہ عمر بن عاش ایسا کیا ہوا آپ نہیں تو مجھے کہا تھا کہ آگے بڑھائیے میں جنہیں دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بھیٹھ کرنا چاہتا ہوں اب آپ نے اپنے آگ کو اچانک پیچھے کیوں کر لیا حد عمر بن عاش رضی اللہ تعالیم نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک شرط منوا کر پھر اس شرط کو منوانے کے بعد پھر آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کروں گا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن عاش وہ شرط کیا ہے عمر بن عاش رضی اللہ تعالیم نے فرما دے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونے سے قبل جب تک میں مسلمان نہیں تھا آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں قلمہ طیبہ کا اطرار کر کے دارے اسلام کے اندر داخل تو ہو جاؤں گا لیکن آپ مجھے اس بات کی یقین دلوائیے کہ جتنے گناہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے تھے جتنی خطائے مجھ سے ہوئی تھے جتنے گناہ جتنی ظلم و زیادتی میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی تھی اس قلمہ طیبہ کا اطرار کر لینے کے بعد رب نے کائنات میرے ان تمام در گناہوں کو معاف کر دیں گے میرے ان تمام در کتاہیوں کو معاف فرما دیں گے تو رحمت ایک قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن عاصر عزی اللہ تعالی یہ جو قلمہ میں نے آپ سے پڑھانا ہے اس قلمہ کی خاص بات ہی ہے اس قلمہ کی طاقت ہی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو بندہ کفر کے بعد یہ قلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر لونے ایک атرم ذا ما고tir negotiations کو Конکار ماتون کیا یہ موسیقا 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 موسیقا